بہت بہت شکریہ دیڈ لائن ان کے لئے فکس کر دی گئی ہے مکمل تفصیلات میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن تیس سے چالیس لوگوں بھی جوائن کی ہیں کہ کر کے زیادہ جیسے ہی لوگ آکے اور ہماری سا جوائن کریں گے تو ویڈیو کو شیئر کر دیگا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں سرکاری ملازمین کو ایک اور دیڈ لائن دی گئی ہے اور یہ دیڈ لائن دینے کی مجبوری کیا پڑی گاؤنٹ کو کیا ایسی وجوہات تھی جس کے بعد سرکار نے ایک اور فیصلہ لیا کہ ایک موقع اور دیا جائے لیکن موقع بہت کم ہے آج اور کل کا دن ہے سرکاری ملازمین کے لئے ورنہ بہت سارے لوگوں کی نوکریاں شاید مستقبل میں جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے خلاف تحقیقات شروع ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جی کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ وہ پلیٹ فارم تھا جس پر سرکاری ملازمین اپنا ریکارڈ دستیاب کر سکیں یا فراہم کر سکیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنا ریکارڈ دیں تو جو سرکاری ملازمین کے ابتدائی تقریق حکمات تھے انیشیل جو اپوائنٹمنٹ لیٹرز تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لگاتار ہم آپ کو خبر بتائی رہے ہیں نو سو نووے نائن ہنڈرڈ نائنٹی ملازمین کی ایک لسٹ سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان ملازمین کا ریکارڈ ملا ہی نہیں ہے تو اب کنفرمیشن جو ہے وہ سرکاری طور پر کی جا رہی ہے یا آفیشل کنفرمیشن ہوئی ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کاروائی شاید گورنمنٹ ایمپلائز کے خلاف اور بھی تیزی کے ساتھ بڑھے ہوا یہ ہے کہ یہ نو سو نووے ملازمین کا کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں ریکارڈ سرکاری آفیشلز سے یا سرکاری دفاتر کے اندر سرکاری افسران کے پاس شاید ان کا ریکارڈ جو ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے نہیں ملا تو ان کی چھٹی لگ بگ ہونا تیع ہے ایک بات جو ایڈمنسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹس ہیں انتظامی محکمے ہیں جس کے ماتحت بہت سارے الگ الگ ڈیپارٹمنٹس کے اندر کام کرنے والے ملازمین آتیام نہ آتا تو ان کو کہا گیا ہے کہ پندرہ نومبر سے پہلے پہلے یعنی پرسوں کا دن جو ہے ڈیڈلائن فکس کی گئی پندرہ نومبر سے پہلے پہلے ان سب ہی ملازمین کا جو نو سو نووے ہیں اگر ان کا کوئی ریکارڈ ہے تو مجاز آتھارٹی کے سامنے آپ جمع کرائیں بس صورتے دیگر ہم کاروائی شروع کریں گے اور سیلوریز بھی روک لی گئی تنخواہ بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ملازمین کا یہ وہی نو سو نووے ملازمین ہے اس میں اوفیشل کنفرمیشن یہ ہوئی ہے کہ پانچ سو اکتالیس محکمہ سیت کے یعنی ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں ایک سو اٹھائیس ایریگیشن اور فلڈ کنٹرول کے ہیں تیرہاسی ایڈیوکیشن یعنی محکمہ تعلیم سے ہیں باقی دیپارٹمنٹ جن میں انڈسٹری اور کومرس ہیں ہوم دیپارٹمنٹ ہے جلشکتی ہے پبلک ہیلتھ انجینرنگ جس کو پی ایچی دیپارٹمنٹ آپ کہتے رہے ایگری کلچر پروڈکشن ہے کنزیومر افیرز ہے اور پبلک جسٹریبیوشن ہے فائننس فورسٹ ہے جنرل ایڈمنسٹریشن ہے پی ڈیوڈی ہے اور دیپارٹمنٹ آف ہسپیٹیلٹی اینڈ پروٹوکول ہے اس کے علاوہ رورل دیویلپنٹ دیپارٹمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ سارے دیپارٹمنٹ سے 990 ملازمین کی تنفانہ صرف بند کرنے کے حکمات صادر کیے گئے ہیں کہ جب تک ان کے انیشل اپوائنٹمنٹ آرڈرز کہ اگر شروعاتی دور میں ان نے کہیں بھی جواب ان کے لگی تھی تو اس وقت جو ان کے آرڈرز تھے انیشل لیٹر آف اپوائنٹمنٹ جو ان کا تھا اس وقت کا آرڈر تھا وہ کہاں ہے کس نے آتھرائز کیا ان کو کس دیپارٹمنٹ کے اندر اور اس وقت ہی کیا لگے تھے کہیں بیچ میں گھڑ بڑی تو نہیں ہوئی کہیں بیکڈور اپوائنٹمنٹس تو نہیں ہے یہ سارا سلسلہ پتا چل سکے تو جی اے ڈی کے سامنے پندرہ نومبر سے پہلے پہلے جو ریویو کمیٹی ہے ریویو کے لیے یہ بھیجنے کا کہہ دیا گیا ہے اب اس میں کیا کیا جمع کروانا ہے ملازمین کو ایک جو فرسٹ پیج ہے سروس بک کا یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں ریلیونٹ انٹریز جس پر پتا چل رہی ہوں گے کہ کب کہاں پر لگے تھے کیا سروس ٹوٹل کتنی ہو گئی ہے شروعاتی دن کہاں پر ان نے بتائے ریکمینڈیشنز جو ایس ایس بی کی اور پی ایس ای کی یعنی جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں یا بورڈز ہیں ان کی جو تجاویز ہیں اس کی ایک کوپی لگے گی اگر ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ان کے تھوہ ہوئی ہے اس کے علاوہ مسٹر رول ہے ساتھی الائیڈ ریکارڈز ہیں یا سروس ریکارڈ ملازمین کا وہ ملے گا اوفیشل ریکارڈ کیا ہے وہ بھی پتا چل جائے گا اور اب کیا کرنا ہے کہ اس کمیٹی میں جنرل اکاؤنٹس ٹریجریز اس کے علاوہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں جی ای ڈی کی ای آر آئی اور ٹریننگ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ اف لاؤ جسٹس این پارلیمنٹری افیرز کے ذمہ داران ہے اور اکتوبر دوہزار بائیس میں سرکار نے جو پورٹل لانچ کیا تھا اس پر آج پتا چل رہا ہے کہ نو سو نوے ملازمین جن کی لسٹ سامنے آئی تھی ان کا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے اب اس چیز کو چھوڑی گا ایک اور چیز یہاں پر خطرناگ ہے ہمارے ذراعہ نے کنفرم کیا کہ بہت جلد نو سو نوے کے علاوہ کچھ اور ملازمین کی ایک اور فہرس سامنے آ رہی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی چھٹی ہوتی آپ کو دکھائی دے گی تو یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں مکمل تفصیلات ہیں جہاں ملازمین کے لئے مصیبت بڑھ رہی ہے نو سو نوے ملازمین کا ریکارڈ نہیں ہے ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور چیزیں بھی اس طرح کی سامنے آئے گی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نو سو نوے اوفیشلز کہہ لیجے یا اہلکار کہہ لیجے جن میں دو ڈسٹرک اور سیشن ججز بھی ہیں جب مکشمی سرکار نے ان تمام administrative departments کو کہا ہے کہ جو supporting document ہے یعنی جو ہم نے مانگا تھا وہ آپ دیجئے گا بس صورت دیگر کاروائی کے لئے تیار رہے ہیں اور آپ بھی کریں تو ویڈیو کو شیئر کر دیں تمام ملازمین اگر کسی کو ویسے تو پتا ہے یہ maximum کو اگر نہ بھی ہو تب بھی ان تک جانکاری پہنچے اور ویڈیو شیئر کر کے میرا ساتھ دیں تمام لوگوں تک یہ ضروری اور اہم جانکاری پہنچ سکے بہت بہت شکریہ آپ سبھی